موسیقی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی حضرت نعمت شاہ اللہ ولی کے نام سے یقیناً آپ سب واقف ہوں گے جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے ان کی پیشگوئیاں آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں حیران کن طور پر چین اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے بھی نعمت اللہ شاہ ولی کے اشار میں واضح طور پر اس کی پیشگوئی کی گئی ہے حالیہ حالات اور پیشگوئی کس جانب اشارہ کر رہے ہیں کیا چین واقعی بھارت کو ملیہ میٹ کر دے گا نعمت اللہ شاہ ولی نے کون کون سی پیشگوئیاں کی آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاہم آپ سے صرف اتنی گزائش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکے معزز دوستو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے تفصیلی حالات زندگی ایران اور افغانستان کی قدیم لائبریریوں میں موجود ہیں آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے آپ پانچویں امام سیدنا حضرت باکر اور اس واسطے سے حضرت علی مرتضی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں آپ کرمان یعنی ایران میں پیدا ہوئے آپ سات سو اکتی سجری کو پیدا ہوئے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری چوبی سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور سات برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے علم کشف سے فارسی شیروں کی مدد سے کئی پیشکوئیاں کی جو سچ ثابت ہو چکی ہیں غزوہ ہند اور ہندوستان کے حالات آپ نے بہت مدلل انداز میں بیان کی آپ کی کتب میں ہندوستان میں اسلام کے دوسرے کرن کے دوران پیش آنے والے واقعات اور حضرت مادی علیہ السلام کے دور تک آنے والے حالات کی پیشکوئیاں لکھی تھی پیارے دوستو یہاں ہم بات کرتے ہیں حالیہ دنوں کے اہم مسئلے کی جو کہ چین اور بھارت کی جنگ سے متعلق ہے یقیناً آپ حالات حاضرہ سے واقف ہوں گے کہ اس وقت بھارت اور چین سرحدوں پر ایک دوسرے کے سامنے ہیں چینی فوج کا پرڑا بھاری ہے اور چین نے بھارت کے کئی متنازع علاقاجات کو قبضے میں لے لیا ہے اس حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا جنگ ہوگی یا پھر صرف یہ ایک ڈراما ہے تاہم اس مسئلے سے متعلق نعمت اللہ شاولی کی پیشکوئیاں نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوگی نعمت اللہ شاولی اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ چترال نانگا پربت گلگت بلتستان طبت اور چین سے ملہکہ علاقوں میں ایک جنگ لڑی جائے گی اگر آپ اس وقت غور کریں تو حالات کے مطابق یہ وہی علاقے ہیں جہاں اس وقت چین اور بھارت کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور عالمی ادارے بھی یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ دونوں ممالک کسی وقت بھی جنگ میں کود سکتے ہیں اس طرح نعمت اللہ شاولی کی یہ پیشکوئی بھی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے معزز دوستو اپنی کتاب میں نعمت اللہ شاولی نے موجودہ دور کے حوالے سے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی جائدات اور جان کافروں کے نزدیک بلکل بے وقت ہو جائیں گے وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خون کے دریا بے حد و حساب بہائیں گے غم و اندو کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کو طاقت عطا فرمائے گا یہ شخص صاحب قرآن اور خدا کی طرف سے معمور ہوگا اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار میان سے نکال لے گا اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور آشکار ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کر کے دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے اس کے بعد ملک ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان اور بھارت میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے برسرے پیکار ہوں گے دشمن کی جاریت کی وجہ سے اس بے قراری اور بے چینی کے دور میں رحمت باری مومنوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے گی نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشکوئیوں کو اگر آج کے حالات سے جوڑا جائے تو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے ناظرین اگر آپ نگاہ اٹھا کر افغانستان کو دیکھیں تو اس سرزمین کے حوالے سے بھی نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی ایک پیشکوئیاں کر رکھی ہیں افغان طالبان کی فتح کی نوید بھی اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے آج سے کئی سو سال قبل ہی سنا دی تھی آپ کی ایک کتاب میں درج ہے کہ دریائے حلمند یعنی کندھار کے پہاڑوں اور بیابان جنگلوں کے دہاتوں میں رہنے والے مجاہد طاقت پکڑ لیں گے اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے مومنانہ شان سے جہاں میں پیش قدمی کریں گے جب محرم کا مہینہ آئے گا تو مسلمان متحد ہو کر مقابلے کے اصلے سے لیس ہو جائیں گے اور جہادی عظم سے لڑنے والے اپنی جان نیاز کرنے کے لیے جارہانہ قدم اٹھائیں گے دین سے محبت رکھنے والا ایک شخص کفار کے خلاف ہر طرح کے محاذ جنگ میں علم جہاد بلند کرے گا اور اس کے بے مثل ہتھیار سے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ غزوہ چھ سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریخ گار کی طرح ہو جائے گی تو جان لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جامع شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے سردی غازیوں کے جہادی دب دبے سے زمین قبر کی طرح لرزے کی اور وہ بے مقصد جہاد کے حصول کے لیے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے شہادت کا قصد کر لیا تو وہ چیونٹیوں اور ٹڈی دل کی طرح حملہ آور ہو کر غلبہ پائیں گے میں قسم کھاتا ہوں کہ افغان قوم عزت کے ساتھ فتحیاب ہوگی ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون خرابہ ہوگا کہ دریائے اٹک تین مرتبہ کافروں کے خون سے سرخ اور لبریس ہو جائے گا معزز دوستو اس وقت افغان طالبان اور فریقین کی حالت کچھ ایسی ہی ہے اور اس وقت طالبان کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جنگ جہاں چترال اور ہماریہ کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کی گزرگاہوں کے راستے پورے گلگت میں ہر طرف پھیل جائے گی اے مخاطب تُو جان لے کہ ملک طبوت یعنی موجودہ شمال مغربی چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر قبضہ کر لیں گے جس کے بعد شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا اور مومن دعابہ یعنی گنگا اور جمنا اور شہر بجنور تک غالب آ جائیں گے افغانستان پاکستان اور ایران کے مجاہدین ایک ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہدین ہندوستان کو غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے ایک کینہ پرور بنیاں جس کا چھے حرفی نام گاف سے شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مسلمان ہو جائے گا مسلمان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آگاز ہوگا پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نکارہ بن کر رہے گا معزز دوستو اس پیشگوئی کے مطابق اگر چین اور پاکستان بھارت سے جنگ کریں گے تو غالب آئیں گے اور اس کے بعد کشمیر آزاد ہو جائے گا اس پیشگوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور ایران ایک ہو جائیں گے اور ہندوستان کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام غلط رسومات بھی مٹ جائیں گی زمینی حقائق کے مطابق یہ جنگ چھڑ چکی ہے بارڈر پر بھارت کی جہریت اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر روایتی طور پر اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے نعمت اللہ شاولی کی کتابوں میں ایک اور جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس جنگ کی ابتداء فرانسیسی قوم کی شدید نرازگی سے ہوگی اور وہ انگلستان اور اٹلی کو بامی جنگی معایدوں میں گھیر دیں گے جرمنی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے وہ روس کے ساتھ اتحاد کر کے شریک جنگ ہوگا وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار تیار کر کے میدان جنگ میں آئے گا ایک جیسی خسلت والے دو الف والوں میں سے ایک الف دو ٹانگوں پر کھڑے سیخ پاک گھوڑے کی طرح جنگ شروع کر دے گا جبکہ روس مغربی الف یعنی امریکہ پر حملہ آور ہوگا اس الف کی حیثیت اور طاقت اس کوچے دنیا میں ایک نکتے کی طرح کم تر اور حکیر ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والے کی کتابوں میں رہ جائے گا ان بے ایمان لوگوں نے فساد برپا کر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی آخرکار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آگ کی نظر ہو جائیں گے دین و ایمان کے سارے دشمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مومنوں پر شان و شوقت اور نوازشیوں کی بارش فرمائے گا یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا ناظرین اگرامی نعمت اللہ شاہ ولی مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد رہبانیر یعنی عیسائیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا اس طرح کفر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری کا دور آئے گا حضرت مادی علیہ السلام کو عروج حاصل ہوگا اور وہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے اے مومن اگر تو ان کاموں کو جلد از جلد چاہتا ہے تو اللہ کی نصرت کا طلبگار رہے خدارہ رب عظیم کے احکامات کی دل و جان سے پیروی کر ان پیشگوئیوں کو سن کر آپ کو یقیناً علم ہو چکا ہوگا کہ کیسے نعمت اللہ شاہ ولی نے جامع انداز میں مستقبل کے بارے میں آگاہی دی تھی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر کفار کا مقابلہ کریں دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں خاطرخواہ اضافے کا سبب ضرور بنی ہوگی اور آپ کو وہ باتیں بھی پتا چلی ہوں گی جو اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک اور وٹس اپ پر شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے مستفید ہو سکے نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان